ایک بار ایک کووہ اور ایک ہنس تیر رہے تھے کووہ اڑ رہا تھا اور ہنس پانی میں تیر رہا تھا کووہ کو ایسے ہی مجات پجا کیونکہ کووہ بہت گونڈی تھا تو وہ ہنس سے کہتا ہے تم ہنس دن بھر پانی میں تیرتے رہتے ہو کیا تم میری طرح ہوا میں اڑ سکتے ہو کیونکہ ہنس بہت تھا وہ دیوان اس نے اس کا اتر بڑا ہی سٹیکتہ سے دیا اس نے کہا کووہ چلو ایک سرز لگاتے ہیں اگر تم اور میں ہوا میں اڑنا میں پانی میں تیروں گا ہم دونوں میں سے دیکھتے ہیں کون جیتا ہے دونوں پھر سرط لگ گئی کووہ ہوا میں اڑتا رہا ہنس پانی میں آرام سے مجھے سے تیرتا رہا کیونکہ ہنس جانتا تھا کہ میں پانی میں آرام سے جتنی دیر چاہوں اتنی دیر تیر سکتا ہوں کووہ اس بات کو نہیں جانتا تھا کووہ تو اپنے گھنڈ میں ہی چول تھا اس لیے وہ اڑ رہا تھا اڑ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ میں ہنس سے جیت جاؤں گا پرنطو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہنس پانی میں تیر رہا ہے اور میں ہوا میں اڑ رہا ہوں ہنس اس بات کو جانتا تھا کہ کووہ ہوا میں بہت دیر تک نہیں اڑ سکتا ہے کیونکہ اگر وہ دیر تک اڑے گا تو اس کے پانکوں میں درد ہونے لگے گا اور وہ کچھ ٹائم بعد سویم ہی تھک جائے گا اور نیچے کرنے لگے گا اور ہار مان لے گا اور ہنس اسی مجھے میں آرام سے پانی میں تیرتا ہوا مجھے لے رہا تھا کچھ ٹائم بیٹھا گیا بیٹھا گیا بیٹھا گیا دونوں تیتا تھا جب کچھ تمہیں اور پیتا تو کووہ کتھ پڑی سی سکانہ آنے لگی پرنطو کیونکہ وہ اپنے کبھرن میں تھا تو اس نے سوچا اگر میں ابھی ہار مان لے تا ہوں تو میری ہسی لے گا ہنس اس لیے وہ اپنے درد کو چھپایا پڑ رہا تھا اور ہنس بھی اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ کووہ اب تک نے لگا ہے اور وہ اب بہت زیادہ دیو تک پڑ نہیں سکتا ہے اس لیے ہنس پھر سے مجھے میں اپنا پانی میں تیرنے لگا اور وہ کووہ کو تیرتی ہوئے دیکھ رہا تھا اور کووہ کو وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو میں کسی طریقے سے تھنا دوں تاکہ یہ اوڑنا بند کر دے اور اپنی ہار مان لے اور کووہ اپنے گھون کی وجہ سے یہ سوچ رہا تھا کہ یدی میں رکھ گیا تو ہنس کہ جیت ہو جائے گی اور میں ہار جاؤں گا اور یہی سوچتے ہوئے وہ اڑتا جا رہا تھا اڑتا جا رہا تھا اور ادھر ہنس پانی میں آرام سے بیٹے بیٹے اپنے پنکھوں کو چلا رہا تھا اور اپنے پیروں کے سارے آگے بڑھ رہا تھا کیونکہ وہ پانی پی بیٹھا تھا اس لیے اسے ہکان نہیں لگ رہی تھی اور وہ مجھے ایسے پانی میں تیرتا ہوا تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کچھ سمیں جب اور پیتا تو کووے نے انتتہ اپنی ہار مان لی اور اس نے ہنس سے یہ گوہار لگائی کہ ہنس بھائی میں اب بہت تھک یا ہوں اب میں اڑھ نہیں سکتا میرے پنکھوں میں جان اب نہیں رہے گئے بلکل بھی میرے آنکھوں کے سامنے بلکل دوندسہ چھا رہا ہے مجھے سب کچھ اپنی چاروں طرف کالا کالا نجر آ رہا ہے اور وہ ایک ایک کر کے پانی میں گرنے لگا تب ہنس سمجھ گیا کہ اب کووہ بلکل تھک چکا ہے اب یہ اڑھ نہیں سکتا اور اگر میں نے اس کی مدد نہیں کی تو یہ پانی میں ڈوب جائے گا تب ہنس نے کووے کو پانی سے اٹھا کر ایک پتھر پر بٹھایا اور اس کو کہنے لگا دیکھو کووے ہم دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے سامنس کے حساب سے ٹھیک ہے ہمیں کسی بھی بات کبھی بھی گھمن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسور نے جس کو جتنی سکتیاں دی ہیں وہ اس کے لئے پریاد ہے اور ہر پکشی اور پسو اور مانوں اپنی سکتیوں کے ساتھ بھن بھن طریقے سے سامنسوان ہے اس لئے کبھی بھی کسی کو گھمن نہیں کرنا چاہیے اور ہنس یہ کووے کو سیکھ دینے لگا اور کووہ بیٹھا اس کی سیکھ کو سن رہا تھا اور اس کو اپنی گلتی پر احساس ہونے لگا کہ ہاں میں نے گھمن کیا تھا اپنی گھمن کی وجہ سے میری ہار ہوئی اور اس طرح سے دونوں نے سیکھ لے کر متلتہ کر لی اور کووہ اپنی گھر کی طرف اُڑنے لگا اور ہنس مجھے سے پانی میں تیڑنے لگا تو بچوں ہمیں اس سے کیا سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بات کا گھمن نہیں کرنا چاہیے اسور نے جس کو جتنی سکتیاں دی ہیں وہ اس کے حساب سے اس کو کریات روپ سے دی ہیں تو بچوں کبھی کسی بات کا گھمن نہیں کرنا اور ایسے ہی نئی نئی کہانیوں کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا سبسکرائب کر لینا